سب سے پہلے تو میں آج شدید مضمت کرنا چاہتا ہوں جس طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے حقیقی ازادی مارچ کا جو معاملہ ہے وہ شروع ہوا ہے اور جس طرح سے یہ حکومت مکمل بکلاہٹ کا شکار ہے آپ دیکھیں انہوں نے جس طرح آج ایک جیلی آرڈیو لیک جو ہے پہلے ریلیز کی عمران خان صاحب کی اس کے بعد جو ایک گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کیا جس میں کراچی سے طرح انصاف کے بہت ہی ایک بنیادی رکن اس کے بعد حامد زمان صاحب کو لہور سے یہ تارک شفی صاحب کو کراچی سے انہوں نے ریسٹ کیا ہے حامد زمان صاحب کو لہور سے ارسٹ کیا ہے اور ابھی سینیٹر سیف اللہ نیازی جو ہیں ان کو آج سینیٹ سے ارسٹ کیا گیا میں یہ سمجھنا ہوں کہ سینیٹ کے چوئرمن کو اور سینیٹرز کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے جس طرح سے یہ گرفتاری ہوئی ہے اور جس طرح سے اداروں کا یہ بیڑا غرق کر رہے ہیں ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے کل انہوں نے پوری جو کابینہ تھی اس کو ناب کے نوٹسز کروائے کیس میں کے بطور گواہ پیش ہوں کابینہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ صرف اپنے فیصلوں کے لیے پارلیمان کو جواب دے ہوتی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس کے ایک اپنے سب بڑھنے ڈتارے کے سامنے جو ہے وہ آپ کھڑا کر دیں آج جس طرح سے سینیٹ کی بے حرمتی کی میں سمجھتا ہوں چیئرمن سینیٹ کو تھوڑی سی بھی غیرت ہو تو اس کے پاس استیفہ دے دینا چاہیے اور جس طرح سے یہ توہین ہوئی اداروں کی یہ لوگ جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں یہ بنیادی طور کے اوپر سب سے بڑی پاکستان کی جو فاشسٹ رجیم ہے اس کو یہ اس کی نمائندگی کرتے ہیں اتنی بڑی فاشسٹ رجیم پاکستان میں کبھی نافذ ہی نہیں ہوئی اور جس طرح سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا سینیٹرز کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور صرف ایک در رہے ہیں کہ لوگ نکلیں گے تو کیا ہوگا لوگ نکلیں گے اور انشاءاللہ آپ پاکستان میں نظر نہیں آئیں گے نواز شریف اور مریم نے واپس نہیں آنا یہ جو کابینہ ہے آپ دیکھیں گے یہ ائرپورٹوں سے آپ کو بھاگتے ہوئے ملیں گے ان میں سے کئی ائرپورٹوں سے پکڑے جائیں گے انشاءاللہ بڑی جلدی اور عوام جمع غفیر اس وقت عمران خان کی کال کا انتظار کر رہا ہے آج کی گرفتاریوں سے آج کی جس طرح کی بکھلائی ہوئی کل شہباز شریف نے پریس کانفرنس کی تھی اسی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کتنے درے ہوئے اور اب صرف آخری دھکے کا انتظار ہے انشاءاللہ اور آخری دھکا بڑی جلدی ہم دینے کے لیے ان کو اسلام آباد پہنچ رہے ہیں آج کی گرفتاریوں سے جس طرح سے انہوں نے محال خراب کیا ہے لانگ مارچ کی تاریخ اور جلدی آ گئی ہے میں پورے پاکستان کو طریقہ انصاف کے کر قرآن سے نہیں پورے پاکستان سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ آپ کا آخری موقع ہے پاکستان میں حقیقی ازادی کے لیے ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان میں اتنی بڑی مومنٹ کھڑی ہوئی ہے اس کو یہ جو پیڈ جس طرح سے ان کے میڈیا گروپس جس طرح سے ان کے صحافی جو ان کی پی لسٹ کے اوپر ہیں ان کو جس طرح سے بکھلائی ہوئی باتیں کر رہے ہیں جس طرح سے وہ گفتگو کر رہے ہیں اسی سے یہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنے ڈھرے ہوئے اور انشاءاللہ تعالی یہ جو حقیقی ازادی کی جو مارچ ہے حقیقی ازادی کے لیے جو لوگوں کا نکلنا ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ فیض آباد سے لے کے لہور تک اور جو پشاور انٹرچینج سے لے کے یہاں اسلام آباد انٹرچینج تک لوگوں کے سر ہی سر ہوں گے اور یہ رانہ سناؤلہ وغیرہ ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ یہ اتنے بڑے طفان پر روک سکیں یہ ایک طفان کی آمد ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ رن کام پر رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ جو عمران خان کی قیادت میں یہ جو تحریک شروع ہوئی ہے یہ اپنی کامیابی کے نزدیک ہے اور بہت جلد انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگی سر عمران خان ہمیشہ سیاست میں اصولوں کی بات کرتے ہیں جو حالیہ آڈیو لیک آئی ہے اس پر پارٹی کا کیا موقف ہے اس پر بھی ہمارا یہی موقف ہے کہ ہماری بلکل اصولوں کی اوپر مبنی جو تحریک ہے وہ ہے اگر ہم نے پانچ رکن خریدنے ہوتے تو وہ وزیراعظم جس کے ساتھ ساری صوبائی حکومتیں ہیں اس کے پانچ نہیں پچاس رکن خریدنا بھی کوئی مسکہ نہیں ہے سو یہ جو جیلی آڈیو لیکس ہیں یہ جو چل رہی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ یہ ٹوٹے جوڑ کے ان کو جو شوق چڑھا ہوئے آج کال ٹوٹے جلانے کا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ سارا جو پروپیگنڈا ہے یہ اپنی موت آب مر رہا ہے کوئی اس پہ اوپر نہ یہ شکین کرنے کے تیارات کہا جا رہا تھا کہ ساگڈار واپس آئیں گے تو ملکی ملشیت بہتر ہوگی پیٹرل ڈیزل کی قیمتیں بیجلی کی قیمتیں کم ہوگی بھوڈیز نے ریٹ کم کر دی ہے پاکستان کا ریٹنگ کم ہوگی ہے کیا کہتے ہیں ساگڈار کے آنے سے پاکستان میں جو پہلے ہی اس بات کا خدشہ زائد کیا جا رہا تھا کہ ساگڈار کی آمد کے بعد پاکستان میں جو آئی ایم ایف سے ہمارا پروگرام ہے اس کو شدید خطرات لاحق ہو جائیں گے آج جو ان کا بیان آیا ہے کہ ہم دیکھ لیں گے یہ بیان بھی اسی طرف ایک خدشے کا اظہار ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ ساگڈار کے آنے سے پاکستان کے جو تعلقات ہیں آئی ایم ایف سے ان کے بگڑنے کا خدشہ ہے یہ سب کچھ مفتا اسماعیل کے اوپر ڈال کے خود نکلنا چاہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہونا یہ سارا وزیراعظم اور ان کی بھتیجی اور ان سب کا کیا دھرہ ہے ان کو سزا ملنی چاہیے مفتا اسماعیل تو صرف ایک ٹول تھے جن کو استعمال کیا گیا اور اب جب سے اسحاق ڈالر واپس آئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی مزید ایک میں سمجھتا ہوں کہ گھنبیرتا کا شکار ہوگا ہے یہ سر یہ جو نون لی کی قیادت ہے پہ در پہ ان کو جو عدالت سے ریلیف مل رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت جو فیصلے کر رہی ہے اس سے عوام اور جو ہے پی ٹی آئی کے کارپنان ان میں جو ہے وہ کوئی اس طرح پایا جا رہا ہے یا یہ فیصلے درست ہیں دیکھیں کوئی فیصلے فیصلے صحیح بھی ہوتے ہیں فیصلے غلط بھی ہوتے ہیں بے شمار فیصلے جو عدالتوں نے کیے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں لیکن بے شمار فیصلے جو عدالتوں نے کیے ہیں وہ غلط ہیں اور اس وقت عدالت کا جو سب سے غلط فیصلہ تھا وہ پاکستان میں انتخابات کو روکنا تھا اس کی وجہ سے پاکستان ایک بہت بڑے سیاسی بہران کا شکار ہے اور پھر یہ کہنا کہ راجہ پرویز اشرف جو سپیکر ہے اور قاسم سوری سپیکر نہیں ہے یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے تو میں یہ سمجھنا ہوں کہ یہ جو اس وقت پاکستان کے حالات جو خراب ہیں اس میں ان الیکٹڈ جو ہمارے آفیسز ہیں ہمارے ادارے ہیں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے اور ان کی وجہ سے پاکستان کے حالات اتنے دگر گئے ہیں اور سر دوسرا یہ بتائیے کہ جہاں ہمارے ممبران قومی اسمبلی ہیں انہوں نے سطیفے دیئے پی ٹی آئی کے اور تنخائیں بھی لیتے رہے اور عوام کی ووٹ سے وہ الیکٹ ہوئے تھے عوام کی بات کے لیے تو وہ واپس نہیں جا رہے تھے اور ابھی ہم نے دیکھا انہوں نے ادارے سے رجوع کیا کہ ہمیں جو ہیں ہمارے اسمی سے منظور نہ کیے جائے تو یہ عوام کے ساتھ زیادتی نہیں سکتا پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی ایم این اے کو اپریل کے بعد تنخواہ نہیں ملے اور یہ بات بالکل غلط اور یہی ہم کہہ رہے ہیں عدالت میں کہ یہ ایٹسیلف ثبوت ہے کہ آپ نے ہمارے اسمی سے قبول کر لیے تھے اور یہ عوام اس وقت چاہتی ہے کہ عوام سے نیا منڈٹ لیا جائے یہ جو چور ہیں جو الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں یہ ان کا کہنا ہے کہ جناب ہمیں اسمیلیوں میں بیٹھنا چاہیے کیونکہ یہ عوام کے سامنے خود کو پیش نہیں کرنا چاہتے جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں وہ ہر وقت عوام کے سامنے پیش ہونے کو تیار ہوتے جیسے طریقہ انصاف تیار ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جب بھی پلٹیکل کرائیسز ایک حد سے اوپر جائے عوام کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے اور ہم فیصلے کے لیے عوام کی عدالے سے رجوع کرنا جو ہے پنجاب کومت جو ہے وہ کیا کردار ادا کرے گی لانگ مات میں پچھلے دنہ وزیر داخلہ جو سباہی ہے انہوں نے کہا پرویز رہی کہ کوئی نوک جوک بھی ہوئی تھی اس وقت سے آپ کیا کہتے ہیں نہیں کوئی نوک جوک نہیں پنجاب حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو ہمارا فیصلہ ہے سیاسی فیصلہ ہے حکومت کا تو ظاہر ہے سپانسر یہ نہیں ہے ہمیں کیا ضرورت ہے عمران خان کو تحریک انصاف کو کیا ضرورت ہے حکومت سے مدد دینے کی اپنے لانگ مارچ کو کامیاب کرنے کے لیے عمران خان تو یہاں پہ جاتے ہیں لاکھوں لوگ باہر نکلتے ہیں ہمیں حکومتوں کی ضرورت نہیں ہے لانگ مارچ کے سائفر کے والے سے کہا جا رہا ہے اب حکومت کی جانب سے یہ پرسلید بھی جاری ہوئی ہے کہ سائفر محفوظ ہاتھوں میں ہے جبکہ اس سے پہلے دنورہ پیٹا جا رہا تھا کہ سائفر چوری ہوگا دوسرا سار لانگ مارچ کے والے سے بتائیے گا آج ریٹ آناؤنس ہو جی گی بتائیے ہی جا رہا تھا اور اس کا لائے عمل کیا ہوگا آج ریٹ آناؤنس نہیں ہوگی لیکن ایک دو دن میں انشاءاللہ اس کے اوپر میٹنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے اور اس میں ہم حتمی تاریخ جو ہے اس کا تائین جو ہے وہ ہو جائے گا لیکن جہاں تک سائفر کا تعلق ہے شباز شریف صاحب نے اور مریم نے جو اس کو جس طریقے سے ڈیفائن کیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی کتنی عقل ہے اور شباز شریف کا وزیراعہ آزم ہونا پاکستان کے لئے کتنا خطرناک ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر سائفر جو ہے وہ ڈی کوڈ ہو جاتا تو ہمارے تو خطرہ خطرے میں پڑھ جاتے دوست ملکوں سے ریلیشنشپ اور دوسری بات انہوں نے بڑی عقلیب کی انہوں نے کہا یہ دوست ملک عمران خان سے بڑے نراز ہیں دوست ملکوں نے پاکستان کا وزیراعظم نہیں بنانا یہ ایک بنیادی بات ہے پاکستان کے لوگوں نے پاکستان کا وزیراعظم بنانا ہے دوست ملک ہو دشمن ملک ہو چاہے ہمارا بہت ہی دوست ملک ہو اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے وزیراعظم کا فیصلہ کرے اور شباز شریف صاحب کا جو پرابلم چل رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر بھی بوڑ چمکا رہے ہیں پاکستان سے باہر بھی بوڑ چمکا رہے ہیں اور ان کی پالش ختم ہونے میں نہیں آرہی لیکن انشاءاللہ یہ اب حقیقی ازادی مارچ جو ہے وہ اکٹھا ہی ان سے آج اسلامباد میں ریصل ہوئی ہے آپ کے جو لانگ مارچ ہے اس سے نپنے کے لیے تو آپ نے کیا اکٹھا ہملی تحقی ہے ان سے نپنے کے لیے ہم نے فائنل میچ ہی کھیلنا ہے ہم ریئرسنل کے بغیر ہی جائے گئے ڈینکی سیر